یہ کیا چکر ہے کہ باہر کی چائے ہمیں اتنی اچھی لگتی ہے ڈھابوں کی اور اب تو چائے والے سٹالز اتنے کھل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی مشروع گروہت ہے اس میں بھی ایک اس کو کہہ سکتے ہیں بزنس ٹرک ہے ان کا یا ان کی یہ خاص ریسپی ہے کیا ہے؟ جس کے لیے وہ ان کو چائے کے لیے لوگ آتے ہیں دور دور سے مجھے بتائیں ہوں میں گھر پر ریسی چائے بنایا اب اس میں دو تین باتیں ہیں نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ اس چائے میں جو زائکار جو لاتے ہیں وہ دوڑ جو ہے اس کو مسلسل پاکتا رہتا ہے ان کا دوڑ اور وہ اس کو دوڑ کو ایسے ایسے ہی لاتے رہتے ہیں دوڑ کو بھی پھینٹے ہیں اس کے بعد چائے بنتی ہے چائے کو بھی پھینٹے ہیں یہ جو چائے کو پھینٹنے ہیں یہ اس کے اندر ایک آکسیجن ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ جو ہم گھر پہ نہیں کرتے ہیں اس کو وہ اس طرح اُبالے نہیں دیتے ہیں دوسری بات دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو دیکچی ہے جس میں وہ چائے بنتی ہے اس کے آپ دیکھیں کہ کنارے ان کے اوپر پتی لگی رہتی ہے سارا سارا دن اس کو نہیں دھویا جاتا ایک ساف دیکچی میں جو ذائقہ آئے گا وہ اور ہوگا جو اس والی دیکچی کا ذائقہ ہے وہ اور ہوگا ہم بھی گھر میں آپ حیران ہوں گی کہ جوہر ٹاؤن لاہور میں ایک مشہور ریسٹورنٹ بنا اور انہوں نے اندرون چہر سے ایک بڑا مشہور حلوہ پوڑی والے ہیں ان کا کاریگر جو مین کاریگر تھا اس کو توڑ کے لائے اور اسے کہا کہ یہاں پہ وہ حلوہ بناو یہاں پہ وہی پوڑیاں بناو اور یہاں پہ وہ چنے بناو تو اس کا وہ ذائقہ ہی نہیں بان سکا آخر تنگ آکے انہوں نے جب سارے ایکسپیریمنٹس کار لیے تو ان کو سمجھ یہ آئی کہ نہیں وہ جو برطن ادھر اور جو انوائرمنٹ کا ذائقہ تھا وہ یہاں پہ نہیں ہے کیونکہ ہر چیز سٹینلیس ٹیل کیا یہاں پہ اس لیے وہ ٹیسٹ نہیں آتا تو وہ جو ان کی دیکچی ان کی پرانی پتی اس کی سران وہ سب مل کے ایک خاص ذائقہ بناتے ہیں مزے کا تو ہوتا ہے اب وہ نے بتایا ہے جتنا غلیز اتنا لذیذ اس کے بعد آگیا جائی ہے اس میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اس میں تھوڑی سی چرس دودھ میں پکا لیتے ہیں ہاں سرین سب دودھ میں تھوڑی سی اس طرح کی نشاور کوئی چرس کر لیتا ہے کوئی افہیم کر لیتا ہے اس میں دودھ کو ایک دو ابالے دے دیتے ہیں تھوڑی سی مقدار تو ایک خاص اس کی بھی ایک اندر ایڈیشن ہو جاتی ہے تو آپ کو وہ جو ایڈکشن ہے نا اس نشے کی وہ بھی کھینچ کے لے کے جاتی ہے کہ یہ جو فلانا چائے والا ہے نا جو ذائقہ اس کے آج میں ہے یہ کہیں نہیں آسکتا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بتا ہی دیں پتی کی پہچان آئیے زبردست دلاور بس میں آرہی ہوں آپ کے پاس پتی صاحب پہچان بتا دیں مجھے ہم coming back to you اب اس میں ہم سب سے پہلے یہ کریں گے کہ ہمارے پاس یہ دو قسم کی پتیاں ہم نے مارکیٹ سے منگوائی ہیں اب یہ دونوں قسم کی جو پتیاں اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں سے اصل کونسی ہے اور نکل کونسی ہے بیسے کیمرو میں دکھا تو رہے ہیں اس کو کلوز دکھا دیجئے ایسے نہیں سمجھا رہا کہ اصلی کونسی ہے نکلی کونسی ہے ٹھیک ہے باتی صاحب اب دیکھنے میں یہ دونوں ہی ہمیں اصل لگ رہی ہیں کیونکہ ہم اگر مارکیٹ میں لین جائیں تو ہمیں یہی چیزی ملتی ہیں اس میں سوچتا ہی نہیں ہے نا تو لیکن اصل میں اس میں سے بہتر کونسی ہے اور غلط کونسی ہے یہ ہم ابھی چیک کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے مجھے اس کے کچھ انتظامات کرنے ٹھیک ہے باتی صاحب تو اپنی پکڑ نہیں دیتے نا کہیں کوئی لوبھول چھوڑ دا ہم پکڑ لیں باتی صاحب آپ نے گلابز نہیں پہنے نہیں اس میں وجہ یہ ہے یہ بھی آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ اس کی کیا وجہ ہے یہ بیسے پیکٹ پتی ہے یا کھلی والی اس میں پیک بھی ہے اور ایک اس میں پیک ہے اور ایک کھلی ہے کیونکہ پیک والی کی بھی آپ نے کہا کہ بڑھ ایزال سازی ہے وہ بھی ہے وہ بھی آپ کو بھی بتاتا ہوں وہ بتاتا ہوں اوکے اوکے ٹھیک ہو گیا لیکن یہ جو پہچان ہے جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں یہ ساری اسی طرح آپ کو پیک پہ بھی اور کھلی پہ بھی سب پہ 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 بھی سب پہ 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 بھی ٹھیک ہے اب سب سے پہلے ہم نے دو گلاس لینے ہیں اور اس میں تھنڈا یخ پانی ڈالنا ہے چیلڈ وارٹر ڈالنا ہے یہ نہیں کرنا کہ آپ روم ٹیمپریچر والا پانی لے لیں یا کم تھنڈا لے لیں تھنڈا یخ پانی اس میں آپ ڈالیں گے ٹھیک ہے اور گلاس بھی شیشے کا لیں سٹیل کا یا پلاسٹک کا کوئی اور گلاس نہیں لینا اور ٹرانسپیرنٹ والا گلاس لینا ہے اب اس میں ایک میں یہ والی پتی ڈالتے ہیں اب ہم نے یہ پتی ایک میں وہ ڈال دیا اور ایک میں ہم نے یہ ڈال دیا اب پہلا اس کا جو چیک ہے وہ یہ ہے کہ اگر تھنڈے یخ پانی میں پتی فوری طور پر اپنا رنگ چھوڑنا شروع کر دے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ نکلی ہے ہے میں کہہ رہی تھی یہ والی اچھا یہ سا رنگ چھوڑ رہا ہے یہ دیکھیں کہ یہ تیزی سا رنگ چھوڑ رہی ہے اوہ مائی گاڈ اس کا کلر دیکھنے اور اس کا کلر دیکھنے بلکل بلکل ٹھیک ہو گیا لیکن ابھی اس کو تھوڑا سا اور ابھی ہم پڑا رہے ہیں دیتے ہیں ٹھیک جو پیک پتی ہے اس کی پہچانتیا ہے آپ کسی بھی سٹور میں جاتے ہیں ایسا سٹور جہاں پہ سیلف سرویس ہے ٹھیک ہے ٹھیک کہ آپ نے خود ڈبے اٹھانے ہے اور آپ نے اپنی ٹرولی میں رکھنے ہے اب وہاں پہ کیا کریں آپ کو بے شک ایک ڈبا چاہیے یا دو ڈبے چاہیے لیکن آپ وہاں سے اٹھائیں کم از کم پانچھے ڈبے دبا اٹھائیں ڈبے کو اٹھا کے اس کو الٹا کریں اور اس کی بیک سائیڈ پہ جہاں پہ اس کا اڈرس لکھا ہوا ہے وہاں پر ڈوٹ میٹرکس پرنٹر سے جیسے پرنٹ نکلتا تھا ڈوٹڈ ڈوٹڈ سا اس طرح ایک بیچ نمبر لکھا ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے اب آپ نے وہاں سے جو پانچھے ڈبے اٹھانے ہیں ان کے بیچ نمبر آپ نے ایک دوسرے سے ٹیلی کرنے لے تو کیسے ہوں گے ٹیلی اب وہ نمبر ہوگا تقریبا ہاں نہیں میں ہوتا تو اب اس میں وہ نمبر ہوگا کوئی چودہ ڈیجٹ کا کوئی سولہ ڈیجٹ کا اتنا نمبر ہوگا لیکن اگر وہ آپ کو ٹیلی کر رہے ہیں کہ ایک ہی نمبر آپ کو ایک نمبر والے آپ کو دو ڈبے مل جاتے ہیں یا تین ڈبے مل جاتے ہیں جب آپ پانچھے ڈبے اٹھیں گے تو سمجھ جا جائے گا سمجھ جا جائے گا ٹھیک کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس نے اصل پتی بنا نہیں ہے اس کے پاس ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے زہر ہے اس نے انویس کیا ہے اس نے انویس کیا ہے اب وہاں پہ جب یہ ڈبے چلتے جائیں گے جی جی تو ہر ڈبے کے اوپر ایک نمبر پرنٹ ہوتا جائے گا جو نمبر اس ڈبے پہ ہے وہ اس ڈبے پہ نہیں ہوگا رائٹ بلکل ٹھیک ہے لیکن جس نے دو نمبر بنانا ہے اس نے چونکہ کالے رنگ کی جو پلیٹ ہے جو ڈائیا وہ ایک ہی استعمال کرنی ہے اس نے تقریباً کو دو ہزار ڈبے پہ ایک ہی نمبر شاپ دینا ہے اوکے بس آپ تھوڑا سا ہمیں یہ میند کرنی ہے ٹھیک یہ تھوڑا سا ہمیں اس پہ کرنی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ لے کے یہ وہ والی ٹپس ہیں جو آپ خریدنے سے پہلے آپ وہاں پہ سٹور پہ چیک کر سکتے ہیں دوسری یہ ہے کہ آپ گھر پہ لے آئیں اور لا کے اس طریقے سے چیک کریں اب یہ دیکھیں اس میں ہلک ہے رنگ اس میں رنگ گہر ہے اور اس میں ہلک ہے ٹھیک اب ہی ہم اس کو تھوڑا سا اور ہلا آتے ہیں تاکہ جو اس نے رنگ چھوڑنا ہے چھوڑ دے ہم ٹھیک ہے بچی سب وہ لائٹ ہے وہ کچھ بھی کرنے لائٹ ہے جی اب اس کے بعد اب دوسرا ٹیسٹ ہے اب دوسرا ٹیسٹ ہے اوکے او گوڑ بلکل الگ کالرز ہیں جی اس کے بعد آپ ایسے اس کو پکڑیں اور اس کو چھان لیں بلکل یہ پتی اس کی کوانٹی تھوڑیا نہیں تو یہ بکھی جاتی ہے اس کے بعد اس کو بھی چھان لیں صحیح ٹھیک اب ان دونوں کے کلرز میں آپ کو واعظ فارق نظر آ رہا ہوا بلکل بلکل لیکن اس کی مزید ہم کنفرمیشن کرتے ہیں مزید کنفرمیشن اس طرح کرتے ہیں کہ یہ میرے ہاتھ میں ہائیڈرو کلوریک ایسد ہے یہ ہائیڈرو کلوریک ایسد کوئی بڑی سائنس نہیں ہے کسی بھی کیمس سے آپ بہت آسانی لے سکتے ہیں اور کوئی مہنگی آئٹم نہیں ہے یہ ایزی لی اویلی پر ہے اور اس کے لیے آپ کوئی ڈروپر لے لیں کوئی سرنگ لے لیں اوکے اس کے بعد آپ اس میں چاند کترے اس میں ڈال دیں اوہ مائی گاوڈ اوہ مائی گاوڈ اب آپ نے یہ ڈال ہے عجیب ہو گیا یہ تو وہ تو سیم ہے وہ سیم ہے یہ پلیس خریب سے دکھائیں یہ نیچے سے اس کے فیومز بھی ہیں اور لال عجیب ہو گیا بلکل یہ ایک منٹ میں ہوچ کرتی ہوں یہ دکھائیں پلیس کاریب سے دکھائیں اس کی یہ کیسا کلر ہے جالی والی پتی ہے جی بیری امپورٹنٹ اوکے اب اس کو ہم نے ہلایا اس کا کوئی کلر چینج نہیں ہوا ہے اس کا کلر چینج نہیں ہوا یہ دیکھیں یہ اریجنل ہے اس لی والی پتی ہے اور اس کا کلر دیکھی کتنا چینج ہو گیا آہ بھٹی صاحب واہ مزا آگیا مچے تو آچ اب دیکھئے نہیں یہ کتنے آسان پہچان ہے بہت آسان ہے اس میں کوئی بڑی راکیٹ سائنس نہیں ہے آپ ایزیلی اپنے گھر پہ موجود پتی کو چیک کر سکتے ہیں یہ کوئی مہنگی آئیٹم نہیں ہے چند کتری آپ نے ڈالنے ہیں آسان سا طریق ہے اب اس میں یہ کلر اس کا ایسے کیوں ہوگا ہے ہمم وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہائیڈو کلورک ایسد ہے اس نے یہ جو ڈائی کیاوا کلر ہے اس کو ڈیزول کر دیا او می گوڈ اوریجنل کلر ہے وہ آگیا جی اب اس کا جو رنگ انہوں نے ایڈ کیاوا تھا چاہے وہ خون تھا اب یہ تو لیبارٹری بتائے گی کہ اس میں خون ہے یا اس میں اندسٹریل کلر ہے جی تو وہ بتائے گی لیبارٹری لیکن اس ہائیڈو کلورک ایسد نے اس کا وہ رنگ علیدہ سے نکال دیا اور اس میں چونکہ رنگ ایڈ نہیں کیا گیا تھا یہ اصل پتی ہے اس میں کلر ایڈ نہیں تھا اس لیے اس کا رنگ وہیں کا وہیں رہا ہے اگر اس میں رنگ شامل ہوتا تو یہ بھی اس کا کلر چینج ہو جاتا اس میں رنگ شامل تھا تو یہ علیدہ ہو گیا جی رائٹ سپتی کے پہچے